عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں مولا امام حسین نے خطبہ دیا جو میرے ساتھ قتال کرنا چاہتے ہیں ان کے خلاف سب اپنے اپنے قرضوں کو ادا کر لیں سارے لوگ خاموش مولا مفروض نہیں ہیں ایک نے کہا میری زوجہ نے وعدہ کر لیا تمہارے قرضوں کو ہم ادا کر لیں گے مولا نے کہا زوجہ کی بات میں بھروسہ نہیں تم اپنا وعدہ پورا کر دو مولا نے خود کچھ درموں دینار دیئے اس نے جا کے اپنے قرضوں کو ادا کیا مولا نے کہا اب میرا لشکر پاک و صاف ہو گیا ہے یہ لشکر قابل ہے کہ حسین کے ساتھ شہید ہو تم لوگ امام حسین ساری دنیا کو پیغام دے رہے ہیں تم لوگ ساری دنیا کا مال ہڑپ کیے ہوئے یا حسین یا حسین مولا معاف کرنا آپ کی بارگاہ میں آگئے مولا نے کہا وہاں کربلا میں جو ہمارے ساتھ شہید ہو رہے تھے جب ہم نے ان کو مقروض قبول نہ کیا جب ہم نے ان سے کہا تم اپنا مال جا کے واپس کر کے آؤ جب ہم اپنے ساتھ شہید ہونے والوں کو قبول نہیں کر رہے ہیں تو صبح یا حسین کہنے والوں کو چودہ سو سال کے بعد کیسے قبول کریں گے اگر چاہتے ہو کہ حسین تمہیں مرنے کے بعد گلے سے لگائیں تو پہلے اپنے دنیاوی حق ادا کر کے آنا تب حسین گلے سے لگائیں گے ایک سلوات پر دے محمد و آل محمد کوئی مقروض نہیں تھا حسینی کردار کا کمال ہی یہ تھا پہلے اپنے قرض ادا کرو پھر سمجھو تم حسینی ہو کھیت پہ قبضہ زمین پہ قبضہ ہر جگہوں پہ قبضہ مکان بھی بنا لیا رہے بھی رہے ہیں نسلیں گزر گئیں یا حسین اسی میں کر رہے ہیں اسی میں ازا خانہ بنا ہے اسی میں مجلس ہو رہی ہے اسی میں تابوت نکل رہے ہیں یا حسین یا حسین مولا کہیں کس کی زمین پہ کر رہے ہو تم یا حسین غیر کی زمین پہ بیٹھ کے یا حسین کر رہے ہو میں نے کبھی پہلے کہا تھا امام حسین نے دفن ہونے کے لیے بھی پہلے زمین خریدی ہے ہم یہاں رہیں گے یہاں دفن ہوں گے اپنی زمین پہ سارے لوگ داستانے سنتے ہیں جناب مسلم ابن عقیل کی جناب مسلم ابن عقیل کو جب گرفتار کر کے ابن زیادت کے دربار میں لایا گیا جناب مسلم ابن عقیل نے جو وسیعتیں کی ہیں اس میں ایک وسیعتیں کی ہیں عمر احساد ہی سے وسیعت کی تھی عمر احساد میری ذراہ کو بیج دینا ساس و درہم میرا قرض ہے کوفہ میں اسے ادا کر دینا جناب مسلم کس کا قرض ادا کر رہا ہے یہ سب آپ کا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے ہمارے جیسا کوئی ہوتا یہی کہتا جاؤ ساتھ چھوڑ کے ساس و درہم سے بھی گئے تم اب نہ ملے گا جاؤ یہی ہوتا ہے ہمارے ہاں اب تو تم کو ہوتا بھی نہ دیں گے ہوتا بھی نہ دیں گے جاؤ جناب مسلم ہمارے حساب سے تو پورا حق تھا تم نے ہم کو بلایا ہم تمہارے مہمان تھے تم نے ہم کو آواز دیا ہم آگئے ساس و درہم تم سے قرض لیا تب ہم نہ دیں گے جاؤ لیکن جناب مسلم شہادت سے پہلے جو وسیعت کر رہے ہیں شہادت سے پہلے ضروری اشیاء کی وسیعت کی جاتی ہے ہمارے لئے ضروری مال و منال ہوتا ہے مسلم ضروری سمجھ رہے ہیں اس قرض کو مسلم نے کتنا جتنا ضروری حسین کو خط لکھنا ہے مولا ادھر نہ آئے اتنا ہی ضروری یہ ہے کہ اساس و درہم میرا عدا ہو جائے مسلم مقروض جانا نہیں چاہتا امام جواد کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے یعنی نوے امام امام جواد کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے مولا جا رہا ہوں مکہ میں مدینہ میں اعتقاف کرنے کے لئے کچھ مقروض ہوئی انشاءاللہ بعد میں ادا کر دوں گا مولا نے کہا چھوڑ دو حج چھوڑ دو اعتقاف نہ جاؤ مکہ نہ جاؤ مدینہ پہلے اپنے قرض ادا کرو اس لئے کہ ہم مقروض کو قبول نہیں کرتے اگر تم نے وہ ادا کیا جاؤ اپنے قرضوں کو ادا کرو ہم عزت دینا چاہتے ہیں کسی کے بوشت لے ہمارے یہاں نہ آؤ عزیز بن کے ہمارے یہاں آؤ کسی کے بوشت لے نہ آؤ کسی کے حسان دبے ہوئے نہ آؤ اس لئے کہ یہ عزیز کی بارگاہ ہے عزیز تمہیں عزیز دیکھنا چاہتا زلیل دیکھنا نہیں چاہتا